اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہو کہ آپ سب ٹھیک ہوگے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو جی ویلکم کرتی ہو آپ سبی کا میرے یوٹیوب چینل یمی ریسیپیز میں آج میں آپ کے لئے لائے ہوں بہت ہی ٹیسٹی بڑی ایسی اور بہت ہی ڈیفرنٹ ریسیپی دہی والے بینگن آلو کی ریسیپی جو نورملی بینگن کی سبزی سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت زیادہ یمی ہوتا ہے تو جی اس کو بنانا بہت ہی سمپل ہے اور یہ میری ون او فیوریٹ ڈیش ہے اور امید کرتی ہو کہ آپ کو بھی یہ بہت زیادہ پسند آئیں گی تو جی اس کو بنانے کے لئے میں نے ہاں پر ایک کنٹینر لیا ہے جس میں میں نے ون تھرڈ کپ آئل ایٹ کیا ہے آئل کو میں نے اچھی طرح سے گرم ہونے دیا ہے پھر اس میں میں نے کھڑی پتے اور ایک چمچ میں نے ہاں پر زیرہ ایٹ کیا ہے زیرا اور کڑی پتے کو ہم اچھے طرح سے اس میں کریکل ہونے دیں گے تاکہ سارا فلیور جو ہے وہ تیل میں ریلیز ہو جائے اور یہاں پہ میں نے دو میڈیم سائز کی پیاز لیا ہے جس کو میں نے بہت ہی فائنلی چاپ کیا ہے بس ہم نے پیاز کو دال کر اس میں اچھے طرح سے فرائے کر لینا ہے جب تک کہ ہماری پیاز کا کلر جو ہے وہ لائٹ گولڈن نہ ہو جائے جیسے ہماری پیاز کا کلر کچھ اس طرح سے ہو جائے گا ہم نے اس میں ایک چمچ ادھر گلیشن کا پیسٹ رائٹ کر لینا ہے اور اسے بھی ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے پیاز میں تاکہ اس کی کچھی جو سمیل ہوتی ہے وہ اڑ جائے اور جی اب یہاں پہ میں نے دو میڈیم سائز کی تمہاتر لیا ہے تمہاتروں کو ہم نے اچھا سا کٹ کر کے اس میں مکس کر لینا ہے اور یہاں پہ میں نے دیر چمچ لال میں چوکا پاوڈر ہاف ٹی سپون حلدی پاوڈر اور ایک ٹی سپون میں نے دھنیا پاوڈر اس میں ایڈ کیا بس جی اچھی طرح سا ملا رہیں گے ہم اسے اور میں یہاں پر نمک ایٹ کرنا بھول گئی تھی تو اس پرن پہ میں نے اس میں نمک ایٹ کر دیا اور جی بڑی ایسا مکس کر لیا اب مکس کرنے کے بعد میں ہم نے اسے کور کر کے بھون لینا ہے جب تک اس کا تیل جو ہے وہ سپریٹ نہیں ہو جاتا تو یہاں پہ میں نے دس منٹ کے لیے اسے میڈیم فلم پر بھون لیا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا مسالہ بہت ہی بڑی ایسا بھون کر ریڈی ہے اور تیل بھی جو ہے سپریٹ ہو گیا ہے تو جی اب یہاں پہ میں نے سو گرام دہی آٹ کیا ہے دہی کو میک شور کریں پہلے بہت ہی اچھی طرح سے آپ نے فیٹ لینا ہے ورنہ ہے اس کے پچھے سے دانے دانے بن کے ریڈی ہوں کے وہ اچھا نہیں لگے گا اس ریسیپی میں تو بس ہم نے کھٹا والا دہی یہاں پر یوز کیا ہے اس کے ساتھ میں میں بیگن یوز کر رہی ہوں بیگن میں یہاں پر آدھا کیلو یوز کر رہی ہوں اور بیگن آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے موٹے موٹے سی کٹ کیا ہے کیونکہ میں بیگن کے ساتھ میں ہی آلو ایٹ کروں گی تو آلو اور بیگن جو ہے وہ ایکولی گلنے چاہیے ہمارے تو بس جی میں ہاں پر میں نے تین میڈیم سائز کے آلو لیا ہے جس کو میں نے اس طرح سے کٹ کیا ہے بس یہ یاد رکھیں کہ بیگن اور آلو کی سائز آپ اتنی ہی رکھیں نا کہ ایک ساتھ میں ہی بیگن اور آلو گل جائے یاد پھر اگر آپ بیگن چھوٹے چھوٹے سے کٹ کر رہے ہو تو پہلے آپ آلو ڈال کر رہے ہیں بھون لیجئے گا مسالہ اور آلو کو پہلے گلا لیجئے گا جب آلو 90% تک پھوک ہو جائے تب اپنے بیگن اس میں ڈالنے اب جی میں نے اس میں ہرے دنیا کے پتے آٹ کیا اور جس میں نے کنٹینر میں دہی لیا تھا اسی میں میں نے پانی آٹ کیا ہے ون کپ اور وہ بھی ہم نے اس میں ڈال دینا ہے تاکہ آلو اور بیگن جو ہمارے بڑیا سے گل جائے اب جی میں اسے کور کر کے کوک کروں گی دس منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر بیچ میں میں نے ایک دوباری چمچ سے ہلا کر بھی تیکھ لیا تھا چیک کر لیا تک کہ مسالے ہمارے نیچے نہ لگ جائے اور آپ دیکھ سکتے اور تیل ہمارا پھر سے سوفیس پہ آ گیا ہے ڈیٹمنز کے مسالہ بہت اچھی سے بھون گیا ہمارے آلو اور بھینگن بھی اس میں بڑیا سے گل گیا تو فائنل میں نے اس پر تچ اپ دیا ہے کسوری میتھی ایک چمچ اور ایک تی سپون میں نے یہاں پر گرم مسالہ پاوڈر آٹ کیا ہے اور بھونے زیرے کا پاوڈر بس یہ دال کر ہم نے مکس کر لینا ہے اور دو پانچ منٹ کے لیے کور کر کے اسے ایسی ہی رکھنا ہے تو جی آپ دیکھ سکتے آپ سے بات کرتے کرتے میری سبزی بن کر بلکل ریڈی ہے اور اس کا لک آپ دیکھ سکتے ہو کتنا زیادہ ٹیمٹنگ لگ رہا ہے جتنا زیادہ یہ دکھنے میں ٹیمٹنگ ہے کھانے میں بہت زیادہ مزے کا ہے اور یہ نارمل جو بیگن کی سبزی ہوتی ہے نا اس سے کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے اور بہت ہی ایزی ریسیپی ہے تو ایک بار تو یہ ریسیپی کو ٹرائی کرنا بنتا ہے تو کھاو پیو انجوائی کرو اور اگر سبزی میری اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور جی اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہے تو پلیز آپ کمنٹ باکس میں اپنے فیڈ بیکس دینا بھی نہ بھولیے گا تجھے ملتی ہے آپ سے نیکس ویڈیو میں نیکس ریسیپیزار ٹل دن اللہ حافظ اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ تھانکس پور وچنگ دو ویڈیو